ہلو فرنس سری شاہو پی جی محابطہ علی کی اون لائن کلاسوں میں آپ کا حردی کا بیندن کیا جاتا ہے جیسے کی آپ نے عرسلو کے پرائرم بھی ارچی کے بارے ان کا راج نیتی میں جائے رمضان جائے ان کے بارے اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ عرسلو ایک ساروال مکوی بہو مکوی پرتیگوہ صدی ویلکشن پرتیگوہ کا دنی ہے اور انہوں نے لگ لگ صدی ویشیوں پر اپنے ویچار پرستر کیا ہے اور ان میں ویشیز کا پرانی ساستر ہے منوی بیان ہے سماسہ ساستر ہے اور اس سے انہوں نے جو تقنیق اپنائی ہے اور اس کے بالے میں جو ویچار پر کٹ یہ ہیں اس سے سمکون مانا ہو جاتی اور پورے راج نیتی پریدرشی میں بھی ان کا بہت بڑا یوگدان مانا جاتا ہے ہم عرسلو کی راج نیتی ویچاروں میں ہم سب سے پہلے عرسلو کے راج نیتی ویچاروں کی اوہرنا کو پڑتے ہیں کہ عرسلو نے عرسلو کی عرسلو کے راج نیتی راج نیتی ویچارت عرسلو کے راج نیتی ویچارت کیا ہے یہ سمکون پہلا نیتو ہے کیونکہ سب سے پہلے نگل راج نیتی سمکون کا پریوگ کرنے والے پہلے راج نیتی ویچار عرسلو تھے اور انہوں نے راج نیتی کی ایک سروش سمکون کی روپ میں ایک شنگٹن کی روپ میں انہوں نے اپنے لازنیتی پہ ان کا بول ہی کیا ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو خوستت ہے ان کی خوستت ہے خوال ٹکس اس خوال ٹکس میں راج نیتی ویچاروں انہوں نے ملے کیا ہے اور اسے اس کے ہم سب سے پہلے یہ ساکھ سے ہو گیا کہ عرسلو اپنے راج نیتی ویچاروں ورنر کو انسی خوستت میں کیا ہے تو وہ سب سے مہربون بات ہے کہ پولٹکس میں کیا اور پولٹکس میں ان کی راجی راجی اتپتی راجی راجی اتپتی ویقاس ویقاس کو لے کر ان کی کیا ویچار پولٹکس میں جو راجی کی جو خودپتی ہے اور اس کا جو ویقاس ہے اس کے سب سے سب سے رہے ہیں آنسلو کھا کیا بیچار دیکھیں کہ جو راجی کی خودپتی کی سب سے جو بیچار ہے وہ پلیٹو میں پلیٹو نے اس بار تک اندر کیا پلیٹو نے راجی کی خودپتی کا جو کی راجی کی خودپتی سمجھدری کے ماتن سے ہوئی ہے اور سمجھدری کے ماتن سے ہونے کے بعد سو 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 رجی ایسی ماتن کرتے ہیں اور پلیٹو اس بات کا اگر خودپتی کرتا ہے اور پلیٹو کی سمان ہی اس کا جو شیصے ہے سمجھدری سمجھدری جو راجنیدی ہے اور راجنیدی پلکتی ہونے کے اگران راجنیدی راجنیدی دونوں کے بیچ میں کیا ہے دنیشت سمجھد ہے اس کے سمجھد میں راجنیدی پلکتی کے بات اس راجنید سمجھدری راجنید کو ایک سکری ساگی سروت سمجھد سمجھد راجنید سمجھد سمجھد اور اس سے جوڑا بیٹی ہونے کے قرآن یہ لائف اتنی قرآنی ہے کیونکہ دونوں کے بیچ میں دنیشت سمجھد ہے اس لقاء عرستو میں جو راجنید ہارنہ پسکت کی ہے وہ ایک سامجیت سے جوڑی ہوئی کس سے جوڑی ہوئی ہے سامجیت سے عرستو کی راجنید جو اکھارنہ ہے وہ سامجیت سے جوڑی ہے جو جوڑی ہے کیونکہ عرستو اپنے قدر کی پہلے ہی کر چکے ہیں کہ منوسی ایک سامجی پرانی ہے منوسی کے سامجی پرانی ہے وہ سامج میں رہتا ہے اور سامج میں رہتا ہے اپنے آوشت ہوں کی پردی گر تو سامج میں جو ریٹی رہتا ہے اس کے سامج سے اس کی سامج پردی رہی ہے اور سامج کے اندر جو ستر دکاس کا جو پرینام ہے سامج میں جو ستر دکاس کا جو پرینام ہے اور اس پرینام کے دوارہ اس پرینام کے دوارہ جو سنگٹن بنا ہے اس سنگٹن بنائے دیان دینا آرستو کے روزہ جو راجے کا جو نیرمان آیا ہے وہ سامج پرینام ہے کیونکہ سامج پرینام اس لئے ہے کہ سامج روزہ کا جنم ہوا ہے اور سامج روزہ کا جنم ہونے کی قرارت سامج راجے کے دکاس کا کیا ہے آدھار ہے اس لئے جتی سامج اور راجے یہ ایک مکار پر کیا بن گیا کرمک کرمک شنرکر مرد ہے ان کی جو کرمک شنرکر کا جو آدھار ہے راجے ویرٹی اور سامج اور اس سے جو سنستہ بننے کی اقارت سامج ایک انیواری سنستہ بننے جہاں ویرٹی ہے وہاں سامج ہے اور جہاں سامج ہے وہاں پر بھرتی ہے سبی جی دھاریوں کی علاقی یہ تو ہم کا قطعہ ہے بھرتی کے بات ہے اگر کسی بھی جی کا مکارن ہے اور سبی جی دھاریوں کے اندر پر سامج بات جاتا ہے انہوں سامج کا بات آدھا ہے ان کے اندر پر تے کیا ہے سمدائے ہو رہا ہے اور سبی جی جی سمدائے ہوتا ہے جس کو ہم عام ہو جا جن میں جن میں کہہ ستے ہیں کہ ان کے جن جن میں رہتے ہیں سمدھوں میں رہتے ہیں وہ سمدھوں کے آدھار پر اپنی آوش شتام بھی کر رہا پور دی کر رہا لیکن آدھ دیمتی کی بات ہے تو دیمتی تو سبی جی جی میں ستے جی ستے جی ستے 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 دیمتی ہے یہ سبی جی جی میں ستے جی جی بدھی مان ہے اور این جی ہے وہ دیمتی ہے جب دیمتی دیمتی جی اندر دیمتی ایک سمدھ رہی کی بھاونا پائی جاتی ہے تو جو ویویق سہالی ہے ویویق اور خودی سہالی ہے ان ویقتی وں کی سموں کے آثار پر جو سمدھ دنے گا وہ اس کی زیشتر کا سب سے بڑا دیا آثار دنے گا اس پر ہم یہ بیشتر کہیں کہ اس ویقتی کی جو ویویق کا خیار جو سی ستر آنی ہے اور جیسے ایک بیتی ہے ویسے ان بیتیوں کا جو سموں ہیں وہ اس سموں کے نمشا سماج بڑا ہے اس سماج کا جو سماج تر کی بہانا ہے اس بہانا میں سماج کے اندر لوگوں میں جو کیا ہے سی یوگ کی بہانا پہ رہا ہے اس سی یوگ کی بہانا نے ایک سمگ آئی بہان کیا ہے اور یہ سمگ آئی کا جو سمگ آئی ہے وہ سمگ آئی راج بہانا ہے وہ سمگ آئی راج بہانا ہے اس لئے عرشتو یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ان کی سب سے بڑا آمار یہ ہے کہ یہ سریش بدتی ہونے کی بہانا جو بہانا 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 پتی شوامی ہے پتنی اس کی کیا ہے سیوگنی ہے اور داسی اس مقارب کے سیوگنی ہے اس مقارب پریوار ایک سب سے پہلی سب تا ہوئی پھر پریواروں کے سمجھیں کتوم باتے اور یہ کتوم رکھت سمجھ کے احرار کا ہے یہ کتوم کس کے احرار کے بنے رکھت سمجھ کے احرار کا ہے اور رکھت سمجھ کے احرار کا اس کتوم کا جو سب سے بھئیو گھر کے سنشی ہے وہ اس کا کیا پرے گا کیا ہے تو سوامی ہے اس پرکار کتوم بھی ایک پرکار کی کیا بنے ایک پرکار کی سروچ ساماجی سمجھتہ بنے کتوم ایک ساماجی سمجھتہ ہے اور اور اس ساماجی سمجھتہ کی دوارہ اس ساماجی سمجھتہ اس راڑچی کی ایک سب سے پہلی سمجھتہ بنے اس پرکار پریوار بنے کتوم بنے کتوم کے باتے ہیں کل بنے اور کلوں کے باتے ہیں گھرم بنے پریوار چھوٹا ہے اُن پریواروں کے سمجھوں کے روح میں کس طرح یہ باتتا ہے کتوم کے لئے اِدھر دیکھیں سب سے پہلی جسے سمجھتہ ہے کتوم کتوم ہے ایک نمبر پریوار ہے پریوار کتوم کتوم کے باتے ہیں کل کل کے باتے ہیں گھرم گھرم کے باتے ہیں رچ اب پریوار کی آٹھویں نربھرتا کے لئے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا پتی پتنی اور دارس یہاں کتوم کے اندر کر دادا چاچا دادا ہے چاچا ہے اور آدی کل ہے وہ بھی دیرے دیرے کیا ہوتا جا رہا ہے ان کی سنگل دیرے دیرے کیا ہوتا جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اس میں ان کی آٹھو کیل بڑھتا پڑھتا ہے یہ سرکشہ کا چھوٹا سبو ہے لیکن اس کے بعد میں یہ سرکشہ کا جو سبو ہے یہ یہاں جاگر کی جا پتیار بڑھتا ہے یہاں پڑھتا ہے یہاں پڑھتا ہے بودھتا ہے اور سارے وکارس کی پرستیتیاں اگر بڑھتا ہے یہاں بڑھتا ہے یہاں آتھو نیربر بڑھتا ہے لیکن سرکشہ کی تشتیقوں سے کٹوم اور پریواز پوری طرح سے سکشم نہیں ہے اس پوری طرح سے سکشم بنانے کے لیے اور آتھو نیربر بڑھنے کے لیے کٹوم کیل بڑھتا ہے کلوں پر کل کیل بڑھتا ہے گاؤں پر اور گاؤں کیل بڑھتا ہے اس موقع سمسطر آخر شرطان کی جو پورتی ہے سمسطر آخر شرطان کی جو پورتی ہے وہ یہ سمسطہ دوسرے پر کیا ہوتی رہا رہی ہے نیربر بڑھتا ہے آتھا ہے آرستو نے کیا کہا ہے آرستو نے کہا ہے کہ راجر کلوں گاؤں کا وہ سمسطہ راجر وہ سمسطہ آئے ہیں راجر کلوں کا گاؤں کا وہ سمسطہ آئے ہیں جس کا ادیش ہے جس کا ادیش ہے پون رہ آتھ میں نیر تھر پون رہ آتھ میں نیر تھر بڑھتا ہے راجر 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 آتھ میں آتھ میں پون رہ جس کیسے کی تھی سمجھوتے سے کہ راجے کی خودپتی کسے ہوئی ہے سمجھوتے سے ہوئی ہے لیکن اس بات کا جو کھنٹل ہے وہ یونانی بچارکو نے کیا ہے اور یونانی بچارکو میں سب سے بیلے جو بلیٹو ہے وہ بھی راجے کی خودپتی کا جو آدھار ہے وہ سمجھوتے کو نہیں مانتا ہے اور اسی کی پرکار عرشتو نے بھی اسی پرکار سے سکتیا ہے کہ ساماجکہ کے وکاس کے پرنام سورپی راجے کا درمار ہوا ہے اس لئے راجے کی برکارتی ساماجکہ کا پرنام ہے راجے کی برکارتی ساماجکہ کا پرنام ہے اور اسی کی دوارا راجے کا درمار ہوا اس لئے راجے شکتی پر آدھاری سوروچ راجلے کی خونستہ ہے اس راجلے کی خونستہ کے ماطم سے وقتی ایک ساماجی پرانی leggingsتہ ہے اس کے ساتھ سا Saturday ایک راجلے کی خانی經 genocide مانوسیٓ ایک ساماجک پرانی ہوں軍ے کے ساتھ ایک آجاندک پرانی ہے کیونکہ یہ اوتی کا سہمم سمارگ سے بھی اور راج سے بھی راج سے بھی inherent آجاندک اور سمارگ سے بھی ہونے کے ساتھ فرحاند اس لئے پہلی بار س millimeters پر سمجھے مانوسیٓ ایک لاج ریتیٰ پرانی ہے ایسا کس نے کہا ایسا اعرانسور نے کہا مانوسیٓ ایک ساماجک پرانی ہے یہ کس نے کہا یہ عرصتو نے کہا اور یہ دو کو کمنٹ ایک دوسرے سے ہے اور اس پرکار یہ ایک کرم بندی ہے راجے کا جو پہلی بار راجے کا جو شروع کردھرڑ گیا ہے وہ عرصتو نے کرمک وکاس کا پرینام مانا ہے راجے کا جو نرمانوہ ہے وہ کرمک وکاس کا پرینام مانا گیا ہے کیونکہ پہلے پریوار پریواروں کے اندر جو سوامی جو سوامی ہوتا ہے اور جو دھاس ہوتا ہے وہ اس کی جو سمپتی ہے اس کے آدھار پر یہ پریوار کی چل اور اچھا سمپتی آنا ہے سوامی کا اس پر نیترن ہوتا ہے اور اس مطلب ہے نامہ ساما جیسا ہوتی ہے اس میں ساما جیتا پریوکاس ہوتا ہے اور اس کے آدھار پر جو کرم پر درنیلو پر ہوا ہے اسی کا نام راجے ہے تو ہم نے دیکھا راجے کی مطلبتی اور مکاز کے سامنگ میں عرشتوں کے بیچار اب ہم دیکھتے ہیں عرشتوں نے راجے کے شورو کے سامنگ میں اونسی وشید سام کو کیا کیا ہے اس پسٹ کیا جایا ہے راجے کے سامنگ میں جو راجے کے سامنگ میں جو بیچار پسٹ کیا ہے عرشتوں نے جو راجے کے سامنگ میں بیچار پسٹ کیا ہے ان کی سوروک اور وشید سائیں سوروک اور کہ جو بیچار پسٹ کیا ہے ان کے مہاتم سے جو بیچار نکل کر کے جو بیدو آئے ہیں وہ ان کے ڈیبنس سیر سکت یا ڈسکس کے روح میں پسٹ کیا ہے جو بیچار پسٹ کیا ہے جو بیچار پسٹ کیا ہے جو بیچار پسٹ کیا ہے راجے دیکھ سوابھاوک راجے دیکھ سوابھاوک سمدھائی ہے یہ دیکھ پہلا دکھر ہے راجے دیکھ سوابھاوک سمدھائی ہے کیسے سمدھائی ہے کیونکہ عرشتوں نے سب سے پہلا اس بات کو اس بس کیا کہ یہ منوشیہ ایک گفتی منوشیہ مانا بر ایک راجمتی موازنیتھی پرانی؟ راجنیتھ پرانی اس کا جو یہ ا Unity معلومے راجنیتھ پرانی ہونے کا احسان ہے تو راجنیتھے پرانی ہونے کا محلم ہی ہے کہ یہ راجنیتھ ا miejتا اُس کی کیا ہے؟ سواف آوریتا اُس کی کیا ہے؟ سواف آوریتا ہے سوافریتا سوافرہیتا کا من Champions likes اسوہاو کا مطلب ہے اس کے اندر پہلے سے اندر ڈھید ایسے قطل ہیں جن کے مادم سے وہ کیا کرنا ہے راج میں دی اون باتیں ہمیں کو راج میں دی کسے کہہ رہے ہیں راج میں دی کہ منوں سے ایک ساماجی پرانی ہے وہ ساماج میں دہرہا ہے جیسے اس میں بھاو آیا ساماجیتہ کا ویسے راجے کے جیسے ساماج میں جو سمجھتے گتیویتیاں ہیں اس کو ہم سامجھتہ کہتے ہیں ویسے ہی راجے کی سمجھتے جو گتیویتیاں ہیں وہ اس کی کیا راج میں دیکھتے ہیں کیونکہ راجے جو راجے میں رہا ہے تو اس کا راجے دے پرانی بندہ اس کی سوخاؤں میں نیت ہو گیا اور سوخاؤں میں نیت ہونے کے قرار اس کی بھاو کو اس پرس کر رہا ہے اور یہ بھاو کو اس کی اندر آدمہ میں نیت ہے جو وہ اندر کے لئے سے اپنے آپ کیا رہا اس کو شنچالی کرتا ہے اس پرکار اس پرکار اس پرکار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجے گھٹی کا ورد روح ہے بھٹی 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 راجے کا ورد ورد روح ہے اب بھرد روح ورد روح کا مطلب سامسکہ بھٹیوں نے مل کر کس کا نیرمان کیا راجے کا نیرمان کیا یا ہم یہ کہہ دیں بھٹی 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 راجے بھٹی 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 Bal بود یہ 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 اس کا مطلب ہے کہ جو گدیسیل ہے نیرانتر جو سنچالک ہونے والے جو پرورتیاں ہیں یہ پرورتیاں اپنے آپ کیا ہوتی ہیں سنچالک ہونے کے قارن ہی ہو جاتا رہی ہے وہ ہمیشہ بریپتی کی ایک برہاپت بہدھانوں کے انترکت بنی رہتی ہے اور اسی کے مصادر جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برکس کے مناں کھل ہی کھل ہی کھل ہوتا نہیں کر سکتے کہ جب برکس ہوگا تو ہی کیا ہوگا ایک کھل ہوگا اسی پرکار جب ایک راجے ہوگا تو ہی کیا ہوگا راجیتی ہوگا تو اس کا مطلب ہے گٹی ہے تو گٹی ہے تو اس کا جو سنہود آئے ہے وہ کیا ہے راجے ہے اور راجے ہے تو اس کی جو سمجھتی لینیاں ہے وہ اس کی کیا کس نام سے جان جائے گی راج نیتی راج نیتی پربرتیوں کے نام سے جانے جائے گی اس پکار کہا جا سکتا ہے کہ مانو پرکارتی کا جو سوا پھاکو جو بکاس ہے مانو پرکارتی کا جو سوا پھاکو جو بکاس ہے وہ سر پرکرتی کا جو پرکرتی کا جس پرکرتی کا جس پرکرتی کا جس پرکرتی سانستہ پرکرتی کا جنچرم سکتی کا جو پرکرتی کا جو پرکرتی کا جو پرکرتی کا جنچرم سکتی کا جو پریوار سے ہوا ہے اور پریوار سے ہونے ہی وجہ سے اس کو ایک سنسٹہ مانا ہے اس روح کے حاندود اس عائزشو ہوجدہ میں یہ اس مصططر جا ہے کیونکہ، دفعہ ایک ساماجی پرانی ہے اور وہ سماج میں رکھا گیا تو سماج میں رہا ہے تو وہ اما ساماجGuتا ہے اور اور ساماج mira تو وہان پریوار ایک سمتا ہے اس لیے پہلے جو ستی کا سند чтоб بناتا وہ پریوار بناتا اس لیے راج کے پور ورطی جو بہے سمتا ہے وہ پریوار ہے اور کی پریواروں کے شماع کے روماد اس کا اعمال مان کرتا ہے اس لئے اس کو راجے کو سمبھائی کے روح میں اس کو کیا کیا ہے سامیوتی کیا ہے اس پرکار میں کہہ سکتے ہیں کہ اس پرکار راجے کا جو دیش ہے یہ کیوں بنا کرے ہیں پریوار ہے پریوار کتوم ہے پریوار کتوم ہے کل ہے گراما ہے اور یہ سارے سندہ آئے کیوں کس کا رمان کر رہا ہے واعجے کا رمان کر رہے ہیں یہ سارے میں رہے ہوئی ہیں اور یہ سارے میری رہے ہوئی ہیں کس کا رس airline رسل رمان ہے تو اس کا جو سواپناو۔ اس کا جو سواپناوی قدرات ہے وہ واقعی دوسرے کے استیتر کی پریوارung کے استیتر کے رکشہ کام کرنا ہے کھٹوں کے اسٹیتوں کی رکشہ گوہ کر رہے ہیں پھول اور پھولوں کے اسٹیتوں کی رکشہ گرامہ ہے اور ان سب کے دیشے کا مطلب کون اور آتما نربر بنانے کا کھان کس کا تیرہ رہا ہے راجی اس کا مطلب ہے ویکٹی کی سیست پرستیتیوں کا نرمان کرنا اس کو آتما نربر بنانا اس کے کون ویکٹیتو کا کھانا ویکاس کرنا یہ ویکاس جیسے پرستیتیاں اتواف دے کرانے کا کھان راجی کا مطلب ہے اس لیے راجی اس کی سارے مانسک سارے مانسک بودھک آدھیاتمک نیتک سبی پرکار کی سکیوں کا پرینہ جانا ہے اس لیے راجی کا مطلب دیش یہ ہے کہ منوسیے کو منوسیے کی سم پرکار کی آبکشتاؤں کی پورتی راجی کی دوانہ ہی کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے راجی مانو کی آبکشتاؤں کی پورتی کرنے والا سنٹر ہے مانو کی آبکشتاؤں کی پورتی کرنے والا سنٹر راجی ہے اور دوسرا ہے راجی کا مطلب ہے اس لیے اس راجی کا مطلب ہے جو پریوار ہے اور ان میں کون ہے یکٹی ہے اس کا مطلب ہے سبھی یکٹیوں کو سریش کم پرستی کی آمانا اور ان کے شک گروں کا کیا بنا مکاس کا شک گروں کا بکاس ہوگا تو سریش پرستی کی آمانے کی تو پرتی کرنے کی کریں گا مکاس کریں گا اور بکاس طریقہ تو راجے کا بھی بکاس ہوگا تو بیکٹی کا بھی کیا ہوگا بکاس ہوگا اس لئے عرشتو نے سب سے مہتر پر دے یہ بنا ہے کہ راجے سوکر سمجھا ہوں سبھی لوگ سمجھتی حضر کرنے کے لئے پریدن سید ہے اور اس کے لئے وہ اپنی شمکلاوں کے آمدھار پر جا کرنا چاہتے ہیں آنگے بڑھتے ہیں اور اس کا اُردیش یہ راجے اُن کو کیا کرنا ہے اوصر اوکلا بھی کرا رہا ہے اس دے بھی بنا دیا اوصر بھی بنا رہا ہے اُن کے لئے اُن کی شرکشہ کا بات آمدھار اوکلا بھی کرنا ہے اوصر شرکتہ اُن کی پورتی بھی کرنا ہے تو یہ ساری جو سمجھتے گتیلی دیاں بننا ہی ہیں یہ ساری گتیلی دیاں ہیں وہ ہی تو راجنیتی ہے اور یہ راجنیتی ہے وہ پٹی کے سوابھاؤں میں پٹی کے سوابھاؤں میں اس لئے عرشتو منوسیے کو ایک منوسیے کو ایک راجنیتی پرانی کے بھوپ میں راجنے کو ایک سوابھاؤںیک سمجھتا ہے آپ کا چھوٹا پرسن بھی آنا ہے کہ عرشتو کے انوسائی راجنے کے سوابھاؤںیک سمجھتا ہے یا راجنے کے بھائی زیدنے پرانی ہے کیسے ہے اس پرشت کرو اس کے دوال میں اس کا دوسرا بڑھ ہے راجنے کے بھوپ میں راجنے کے بھوپ میں ایک سوابھاؤںیک 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 ساکھتا ہے ارشتر مہنے کے دورا چپا دکھیں چاہ رہی ہیں اس داری باتیں ایک دوسرے سے کیا کر رہی ہیں سمجھت ہیں کیونکہ ایک کے بعد دوسرا پہنے جو باری بات ہی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ راجے راجے ایک سوافہاوک سمجھائی سوافہاوک سمجھائی پہلے باتیں یہ ہے اور دوسرے باتیں کہ راجے رکی کے پورو کا سکتر ہے لیکن ہم نے سوافہاوک سکتر کی اندر کچھ اس کے جوڑے ہوئے بندوں کو جوڑے اور جوڑے کیا جوڑے کیونکہ سب سے پہلے جو ہم نے اس کے سوافہاوک سمجھائی جو ہم نے لیکھا تو پہلے اس کا ہے پریبار پہلے سمجھائی میں کیا ہے پریبار اس کے بعد پہ کیا ہے پھٹن اس کے بعد پہ کیا ہے پھولی اور اس کے بعد پہ گرام ان سب کو ملا کر کے ہم نے اس کو کس کا نام دے دیا راجے کا کس کا نام دے دیا راجے کا نام دے دیا راجے کی پریبارسہ کے اندر کچھ بھی کیا پہا ہے راجے کی پریبارسہ کے اندر کچھ بھی راجے کی پریبارسہ کے اندر کچھ بھی اور گراموں کا غیر سمجھتا ہے جو ڈکیوں کو کون میں آنکھوں نیربر بنائے کون میں کیا بنائے آنکھوں نیربر بنائے پریبارسہ کے اندر کچھ بھی اور اس پرکار کا جو کاری کرتا ہے کہیں جائے پچھے یہ بات اس میں کیا پہت دی تو یہ جو یہ جو پریبار ہے اٹم ہے کل ہے گرام ہے یہ اس میں کون ہے کون ہے یکتی پرسن کیا پہتا ہے راجے یکتی کے پور کاز پہلے پریبار اٹم ہے کل ہے اور گرام میں اس کا مطلب ہے کہ یہ ساڑے میں تر بھی راجے بہتا ہے اس کا مطلب یہ ساڑے بنائے تو ہٹی تھا تو کون پہ ہے راجے بھی ہیں اب پریبار ایک سب سے چھوٹی کی چھوٹی سمسطہ ہے تو یہاں پر راجے کے راجے کے کیا مدر ہے دکشن مدر ہے اور راجے کے دکشن مدر ہے تو یہاں جیسے پریبارس کے اندر ہے سوامی اور ڈاس سوامی کی عوشتہ پریبارس یہ پریبار یہ پریبار راجے کا جیسے راجے کا سروچ سوامی ہے جیسے پریبار سوامی 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 پریبار پریبار سوامی 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 مل سوامی جیسے مل مل سوامی سوامی سریشت پرشتتیوں کا لرمان کرنا ہے وہ سریشت پرشتتیاں کا لرمان اس پر جبی ہو سکیے گا جب یہ ان پر دیاتر پائے گا ان پر اچھائیں کی پور پرشتتیاں پرد کرنا ہے اور برائیوں کو کیا کریں نینتری کریں اور ان کو روکنے کا پریاز کریں تو یہ سپر مکتے گا اس لئے یہ سب وہ سمودائی ہے اور اس کے کنترگر ہی بھوتک بھوتک اور نتک وکارس کی سمبھاؤنائیں باتی ہیں اور اس کے دوارا ہی کیا دیا دائے گا سمودائی کے سبی لوگوں کو ایک اچھی برتے کی آپلات کراتا ہے اس کے لئے راجے کا شروع ہے وہ جیلی ہے راجے کا جو شروع ہے وہ کیا ہے جیلی ہے راجے کا شروع ہے راجے کا شروع ہے جیلی ہے راجے کا شروع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پرکار سبی جیلیوں کا ایک کیا ہے شمدائی ہے سبی جیلیوں کا یہ کیا ہے سمودائی ہے یہ جیلیوں کا شروع ہے جیلی شروع ہے ویسے ہی راجے کا شروع ہے وہ بھی کیا ہے سبی کا کیا ہے سمودائی ہے سمودائی ہے اور سمودائی ہے سمودائی ہے اور سمودائی ہے سمودائی ہونے کے قارن سب ایک دوسرے پر کیا ہے ہے آسریت ہے سب ایک دوسرے پر کیا ہے آسریت ہے اور سب ایک دوسرے کی آکھشتہ ہیں ایک دوسرے پر کیا کرنا ہے پوری کرنا ہے اور ایک دوسرے کی پوری کرنے کے قارن یہ یاد ہے کہ جیسے جیسے یاد ہے کہ منافع سے ہی ہے کیسے یہ مانوں پر شروع ہے اور مانوں کی شروع کے اندر در اس کی سمسطہ سمسطہ پیر ہیں ہاتھ ہیں شر ہیں آنکھیں ہیں کس میں یہ سب جو بھی ہیں یہ ساری جو جو بھی سب بھی ہیں یہ ساری جو بھی سمودائی مان کر رہے ہیں میں کس کا مانوں کا نبان کر رہے ہیں کس کا نبان کر رہا ہے مانوں کھو سمودائی مان کر رہے ہیں پھر model شروع کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آسریتہ مطلب جیسے ابھی کہا پریوار کل گرام یہ مل کر کے ایک ایسے سروش سنگٹل کا نرمان کر رہا ہے جن کا امدیشے آنکھوں نے پڑھتا ہے وہ سیش پرستیاں گران کر رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا وہ ایک راجے بنائے گا اور سروش سنسطہ کہلائے گی اور یہ سروش سنسطہ ایک جیوک شوروک کے نمشاہ ہے جیوک شوروک کے آتا کیونکہ ایک کا اسطیتوی دوسرے سے دن ہے اگر ایک کا اسطیتوی جب ہی بنا رہتا ہے جب وہ اس سے کیا رہتا ہے جڑا رہتا ہے اور جب اس سے جڑا نہیں رہتا تو اس کا اسطیتوی کیا ہے وہ نشٹ ہو جاتا ہے جیسے بیڑھی سامن کو کار دینے کے بعد میں ساکھائیں الگ ہو جانے کے بعد میں وہ ساکھائیں کیا اثر کیے سو جاتی ہے ٹھیک ویسے ہی اگر راجے سے اگر کسی سمودھا اپنا کر دیا جائے تو وہ ساکھائیں اپنا وکاس نہیں کر پائے گی وہ جگہ سمیں تک ٹک نہیں پائے گی اور اسی کے قرآن یہ کیا ہے جیوکہ کیونکہ صحابیوطہ ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہے انتر نیربر بنی ہوئی ہے اور یہ انتر نیربر بنا رہنا ہی راجے کر دیا ہے ایک ایک دھتاکہ سورو کی روپ میں پہل کرتا ہے کہ وہ جیووں کی سمانتی سے سبھی ایک سمانت رہ کر کے اپنے آوشتہ کی کوٹھی کرتے ہیں ویسے راجے بھی سمدھ سمودھا ہوں گا جیوکس پہ روپ ہے اور جیوکس اب لوگ میں وہ سمیل کر کے کیا کر رہے ہیں اپنے آوشتہ کی کوٹھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑا ہوا آتمنیر برشتہ چٹھتا ہے آتمنیر برشتہ بھی اس پرکار ہم نے راجے کے سماندھ کے انتر گاڑھ عرستو کے بیچار رہے ہیں عرستو راجے کے سماندھ میں اپنی جو دھارنا ہے وہ بیاپک دھارنا رہتا ہے وہ اس بیاپک دھارنا کے ماتیم سے وہ اپنی سمست جو پرستیتیاں وہ پرستیتیاں ویتی کے ساواں میں ویکاس ہیں کیونکہ وہ ایک پہلے سمور کے انتر گاڑھ یہ ایک سمست کیا جاتا کہ سہروپرتم راجے کا کرم بطر نیروپرتم میں مالا پہلا یونانی بیچارک پہلا راجے کے بیچارک عرستو مانا لاتا ہے اور اس لئے عرستو کا راجنیتی میں سب سے سرشت کا مستان ہے اور آج ہم نے جو راجے کے ساماندھ میں عرستو کی جو دھارنا ہے دیتی ہیں وہ بہت ہی بیاپک دھارنا ہے اور ان کے مردم سے عرستو کیا ہے ایک بہت ہی پربھاو سالی اور پربھاوی پربھاوی اشن وہ پربھدر آسم دی کے لئے بہت جانتا ہے ہم نے ابھی راجے کے بارلیش کے عرستو کی راجے کے سمبھنے بھی جاتے تھے تو یہ بڑا پرسن بنتا ہے کہ عرستو کے انسان راجے کی کیا لے ہڑنا ہے کی ہم نے پہلے راجے کی قدپتی اور بیکاس کی ہڑنا ہے سب سے اور اس کے بعد میں ہم راجے کی کیا کرنا ہے اس چیز کا مطلق عرستو نے جو باتیں بتائیں ان باتوں کے بعد راجے کی کیا کیا سے سرکو نے سکرشن کرتا کہ آتے ہیں یہ باتیں سوچتے ہوتی ہیں تو اس کا یہ پوری طریقہ سے اس سوچتے ہیں ہم آگامی گکسہ کے اندرگر ہم عرستو کی جو دھارنایاں ہیں ہم کو لے کر کے جیسے نالیتہ کے سمبھنے ہیں اس کی نیائے کے سمبھنے ہیں اس کی سمپتی کے سمبھنے جو دھارنا ہے اس کو لے کر کے کیا کریں کہ آپ کو سمجھیں گے آپ سمجھ سمجھ پر ویڈیو کو ڈائی کو شیئر کر دے رہے ہیں اور راجنی کی دنیا کے لئے جو عرستو کی جو تین ہیں وہ سب سے زیادہ میتھون ہے یہ بہت ہی میتھون لوگ پر کہیں اس سمجھ کے اندرگرہ آپ نے اس طرح آپ نے اس کو جیدہ دیر تک سنا سمجھا اور دانا تو اس کا مطلب لگی ہے یہ بھی بات کیوں پوری طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا دنیا آپ ہوگا ہم میرے میرے ان ی